اسلام علیکم بچو آج ہم جیوگرافی کا چپٹر نمبر فور کلائمیٹ ہم نے شروع کیا تھا اس سے پہلے ایک نام اس کا چپٹر ہوں کہ ہم نے جیسی ریسورس پیپل ایزی ریسورس جو ہم نے ختم کیا اس کے قویشن انسورس میں نے آپ کو ڈالے لکھ کر اور اس کو ہم نے یہاں پہ ہارٹ پیتر سیزن تک پڑھا تھا کل جو ہمارا لیسن تھا اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایڈوانسنگ مونسون تا رینی سیزن ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے ہیں مونسون ویدر اور کلائمیٹ چپٹر ہے ہمارا مونسون اس میں ہم نے اس سے پہلے سیزن پڑھا اور دا ہارٹ فیدر سیزن یعنی گرمیوں کا موسم سمر اس میں کیا ہوتا ہے اور آج ہے ایڈوانسنگ مونسون ٹھیک ہے رینی سیزن یعنی بارشوں کا موسم کیسے آتا ہے یہ بارشیں کیسے ہوتی ہیں ایڈوانسنگ مونسون میں کہتا ہے کہ بھائے ارلی جون جون کے شروعات میں ہی جون کے شروعات میں ہی میپ پہ اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ فرسٹ جون سے یہ جو ہے مونسون جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں فرسٹ جون فیفت اف جون ٹین اف جون فیفٹین اف جون فرسٹ جولائی تو یہ سارے جو ہیں یہ مونسون ونسون ہیں کس طرح سے یہ کہاں سے شروعات ہوتی ہے کیسے اور یہ کیسے بڑھتے چل جاتی ہیں تروردہ کنٹری ڈیٹ وائز اور یہاں سے دیکھیں گے بیاب بنگال ہے ہمارا تو فرسٹ جون فیفت جون اور آگے اسی طرح سے ٹین جون یہ یہاں سے جا کر ٹکرا کر واپس پھر ہمارے جو ہیں گزرات کی طرف ٹھیک ہے اور یہاں ایرابین سی سے جو ہواہیں اٹھتی ہیں مونسون کی جو شروعات ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہم دیکھیں گے یہاں پہ تو انڈیا نوشن سے جیسے فرس جون ہو گیا فیفت جون ہو گیا ٹین جون ہو گیا ففٹین دور فرس جولائی ففٹین جولائی یہ نیر آباؤٹ ڈا ہول کنٹری جو ہے پہنچ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہواہیں کو اپنی طرف کھینجھتی ہیں جو کھینجھتا ہے ساؤدن ہیمیسفیر پہ ہوتی ہیں ساؤدن ہیمیسفیر دیکھیں ہم اس طرح سے دیکھیں گے یہ ہیں نارڈن ہیمیسفیر ٹھیک ہے اور یہ ساؤتھن ہیمیسفیر تو اس میں ٹریڈ ونڈ جو نارتھ اسٹرلی ونڈ سے ہیں نارتھ اسٹرلی ٹریڈ ونڈ سے ہیں اور یہ ساؤتھ اسٹرلی ٹریڈ ونڈ تو ان کا یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے ہم اس کو ایک تو ایکویٹر کہیں گے that bisects the two hemispheres into equal parts لیکن اس کو ہم zero degree پہ نہیں مانیں گے تھوڑا سا آگے پیچھے تو اس کو ہم کہتے ہیں آئی ٹی سی اور زیڈ چھیک ہے یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ جہاں پہ یہ دیکھیں آپ ساؤتھن ہیمیسفیر کی اور نارتھ اسٹرلی ٹریڈ ونڈز اور ساؤتھ اسٹرلی ٹریڈ ونڈز کا کنورجنس ہوتا ہے یہاں پہ چھیک ہے یعنی ملان ہوتا ہے یہاں پہ ملتی ہیں یہ ایک zero degree سے اوپر ایکویٹر سے اوپر ہم کہیں گے تو یہاں پہ ان کا کنورجنس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹر ٹروپیکل کنورجنس زون کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انٹر ٹروپیکل کنورجنس اب آپ کو اس کا نام سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا زون ہے یہاں پہ جو نارتھ اسٹرلی ٹریڈ ونڈ اور ساؤتھ اسٹرلی ٹریڈ ونڈز ہیں ان کا ایک کنورجنس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یوں تو ہم مانتے ہیں کہ ایکویٹر جو ہے ایکویٹر is the highest at in average اگر ہم دیکھیں گے تو حتی اس طرح فارم جو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ بہت زیادہ گرم جگہ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی سی زیڈ جو ہوتا ہے انٹر ٹروپیکل کنورجنس زون جو ہوتی ہے اس میں جب یہ ٹریڈ ونڈز آپس میں ملتے ہیں تو یہاں پہ کس طرح سے کلاوڈز بنتے ہیں کیسے یہ بادل کا سسٹم بنتا ہے اور کیسے یہ مون سون جائے یہاں سے یہ آتا ہے تو ڈرائی سپیل یہاں پہ کیسے ہوتا ہے ویٹ سپیل کیسے ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ نے سمجھا کہ آئی ٹی سی زیڈ کیا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ یہ آئی ٹی سی زیڈ ہو گیا انٹر ٹروپیکل کنورجنس زون ٹھیک ہے یہ is not zero equator یہ zero ہم نہیں کہیں گے بلکہ میں نے آپ کو کہا کہ اوپر نیچے تھوڑا یہ zero پہ نہیں ہے کیونکہ equator کو ہم نے کہا ایکویٹر is hottest that is average ہم دیکھیں گے تو throughout the year equator جو ہے یہ hottest رہے گا مان لیں گرمیوں میں ہمارے equator پہ جو ہے کہیں پہ 45 ڈگری celsius temperature جاتا ہے ٹھیک ہے temperature 45 ڈگری ہے اور winter میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا average temperature ہے وہ 32 ڈگری celsius ہے تو اس کی جب ہم average نکالتے ہیں 45 and 32 تو near about ہم اس کو 35 36 ڈگری celsius پہ لاتے ہیں جو کہ maximum hottest ہوتا ہے ٹھیک ہے گرم ہی ہوتا ہے 36 ڈگری اس کے بنسبت جب ہم northern hemisphere کی بات کریں اور southern کی بات کریں تو northern hemisphere جو ہے اس میں سردیوں میں ہم بتائیں گے دراز میں یا ہمارے کرگل میں جیسے 10 ڈگری یا minus میں چلا جاتا ہے zero ڈگری پہ چلا جاتا ہے اور اس کے باوجود ہم دوسرے پارٹ کی بات کریں اگر وہاں پہ 25 ڈگری celsius ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کی average جب ہم نکالیں گے تو near about ہم 20 ڈگری celsius جو ہے temperature near about نہ ہی زیادہ گرم اور نہ ہی زیادہ temperate ہم بتائیں گے اس کو ٹھیک ہے درمیانے درجہ کا یہ درجہ ہر آرت رہے گا تو اس کو جب ہم equator کو لیتے ہیں تو یہ خطے استفام جس کو میں کہتے ہیں تو یہ hottest rate in average ٹھیک ہے تو اس میں یہ کہتا ہے کہ these south east trade winds کونسی south east یہ جو south eastly trade winds ہیں ہماری ٹھیک ہے یہ south east trade winds جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں originate over the warm sub tropical area of the southern oceans تو یہ کہاں سے امرج ہوتی ہیں southern oceans سے آتی ہیں یہ نکلتی ہیں اور یہ کیا کرتی ہیں اٹھتی ہیں کہاں سے over the warm sub tropical area of the southern ocean city ٹھیک ہے they cross the equator اب یہ کہاں چلتی ہیں یہاں سے چلتے 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 یہ equator تک پہنچتے ہیں ٹھیک ہے equator تک پہنچتے ہیں اور blow in a south westly direction اور یہاں سے چلتے ہیں یہ کس طرف چل جاتی ہیں چل جاتی ہیں south westly direction میں ہو جاتی ہیں مر جاتی ہیں ٹھیک ہے south westly direction entering the indian peninsula as the south west moon zone اور اس کو کیا نام دیا جاتا ہے south west moon zone کہتے ہیں یہ south eastern direction میں یہ مر جاتی ہیں آپ یہاں دیکھیں جب جو ہوایں ہمارے یہاں سے نکلیں گی arabian sea سے نکلیں گی تو یہاں پہ کیا ہے western guards ہیں کیا ہے یہ western guards ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ guards ہیں جو ان ہواوں کو آگے نہیں جانے دیتے ہیں اور یہاں سے پھر یہ واپس ہو جاتی ہیں اور یہاں سے زیادہ تر یہاں پہ بارش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے kerala کی بات کریں تو it receives most rain throughout the year ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ heavy rain falls جہاں پہ kerala میں ہوتی ہے تو وہ وجہ کیا ہے یہاں western guards کے وجہ سے جو ہوایں یہاں سے ہی سمندر سے اڑتی ہیں اور it carries also moisture with them ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے نمی اور جب ان کو آگے جانے کا راستہ نہیں ملتا تو یہ واپس یہاں پہ برسات کرتے ہیں یہاں پہ بادل بنتے ہیں وہی itc z جہاں پہ بھی ہوگا وہاں پہ وہ بادل بنیں گے اور وہاں پہ بارش ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ کہتا ہے entering the indian peninsula the south west monsoon ان کو کس نام سے south west monsoon کے نام سے بھی ہم کہہ رہے ہیں as these winds below our warm oceans اور جس طرح سے یہ warm oceans سے گرم ہا جو سمندر ہیں وہاں سے جب یہ اٹھتی ہیں they bring abundant moisture to the sub continent تو یہ ان خیتوں میں کیا لاتی ہیں آگے جہاں پہ ان کو جانا ہے moisture لاتی ہیں ساتھ میں ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ سمندر کا ایک ہم کہیں گے property ہے وہ یہ کہ یہ نہ اتنے جلدی گرم ہوتا ہے اور نہ اتنے جلدی تھنڈا ہوتا ہے بنسبت کی اس کے زمین کے اگر ہم اپنے زمین کی بات کریں یا لینڈ فارم کی بات کریں جو زمینی حصہ ہے تو وہ جتنا جلدی بہت جلدی وہ گرم بھی ہو جاتا ہے اور بہت جلدی تھنڈا بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن سمندر کا جو characteristics ہیں یا property ہے وہ یہ ہے کہ وہ پانی والا جو ہے نہ وہ اتنے جلدی گرم ہوتا ہے اور نہ وہ اتنے جلدی تھنڈا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جب they bring اب یہ وہاں سے کیا لاتی ہیں moisture لاتی ہیں اور these winds are strong ٹھیک ہے and blow at an average velocity of 30 km per hour کے speed سے یہ چلتی ہیں with the exception of the extreme north west ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے کہ جو اس کی deliberately act ہے وہ کیا ہے exception کیا ہے extreme north west کی the munson winds cover the country in about a month ٹھیک ہے کہ اتنی north west کی طرف چلنے کے باوجود اس کی جو deliberately act ہے وہ اس کے باوجود یہ کیا کرتی ہیں پھر بھی یہ cover کرتی ہیں پورے ملک کو ایک مہینے کے اندر اندر ٹھیک ہے the inflow of the south west munson اب کس کی بات کریں south west munson جو ہوتا ہے یا جو یہ winds ہوتی ہیں south westly winds in india brings about a total change in the weather تو اس سے کیا اثر پڑتا ہے ہمارے ملک میں ہمیں ہندوستان کو munson weather بھی کہتے ہیں munson weather of india تو وجہ کیا ہے کہ یہاں کا جو موسم ہے سارا munson پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ total change کرتا ہے weather کو early in the season the wind world side of western gards is very heavy rainfall تو میں نے بتایا آپ کو یہاں western gards جو ہیں سب سے پہلے جب یہ 1st june کو یہاں سے start ہوتا ہے یا 5th june کو یہاں سے munson کا پراثر ہوتا ہے تو western gards جو ہے it receives heavy rainfall تو western gards میں کیا ہوتا ہے بہت زیادہ بارش ہوتا ہے more than 250 cm the decan plateau and parts of madhya pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area باوجود کس کے کہ rain shadow area ہونے کے باوجود جو madhya pradesh ہمارا اور decan plateau ہے وہ اس میں بھی کچھ درجے کی بارش وہ وہاں پہ ہوتی ہے maximum rainfall of this season received in the north eastern part of the country تو زیادہ تار یہ کہتا ہے کہ جو بارشیں ہوتی ہیں وہ کہاں رسی ہوتی ہیں north eastern آپ دیکھیں north eastern کون سا ہو گیا north eastern جو یہ میں نے بتایا آپ کو ٹھیک ہے north eastern یہاں پہ دیکھیں ہمارا northern hemisphere یہ ہیں south eastern trade wind اور یہ ہیں north eastern ٹھیک ہے تو یہ ہوایں جو یہاں چلتی ہیں یہ ان علاقوں میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے ٹھیک ہے maximum rainfall جو رسیب ہوتی ہے وہ north eastern part of the country میس انڈرام میس انڈرام میس انڈرام خاصی ہیلز یہاں پہ اس میپ پہ دیکھیں آپ خاصی ہیلز کہاں پہ آ جاتے ہیں یہ بنگلہ دیش کے اوپر دیکھیں آپ یہاں پہ یہ جو ہمارا تھوڑا سا یہ ایریا اس کے ساتھ ٹچ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہندوستان یہ جو اسٹرن ہمارے اسٹیٹس ہیں پانچ ان میں یہ خاصی ہیلز جو ہیں میس انڈرام میں آتی ہیں جو تو یہاں پہ کیا کہتا ہے کیا ہوتا ہے وہ کیوں کہ یہاں جو بینگال سے جو ہوایں اٹھتی ہیں دیکھیں آپ یہاں فرس جون میں نے بتایا آپ کو فیب جو تو یہ ساری جاتی ہیں اور یہاں پہ کیا ہے مونٹینیس ریجن جو ہوتے ہیں ان سے واپس بارش جب ان کو ریپلیک کرتی ہے ٹھیک ہے آگے جانے نہیں دے بارس کی وجہ سے یہ واپس پھر یہاں پہ بارش برس دی ہے ٹھیک ہے تو میکزیمم جو رینفار رسیو ہوتی ہے وہ کہاں پہ خاصی ہیلز جو ہیں یہ ایمیس انرام میں ٹھیک ہے ساؤڈن رینجز میں آتے ہیں یہ ریسیوز ہیہیس رینفار ان دا ورڈ رینفار ان گنگا ویلی ڈیکریزی فرم دا ایس ٹو دا ویسٹ اور یہاں سے جو رینفار بارش جو ہوتی ہے پھر جب یہ ڈیکریز ہوتی ہے فرم ایس ٹو دا ویسٹ جہاں سے فرم ایس ٹو ویسٹ جب جاتی ہے یہ ڈیکریزی فرم دا ایس ٹو ویسٹ اور راجستان ان پارٹ آف گجرات گیٹ سکینٹی رینفار لیکن پھر اس کے جانے سے جو راجستان ہے اور گجرات کا جو ایریا ہمارا ٹھیک ہے آپ یہاں مان لیں یہ تو اس میں بہت کم بارش جو ہوتی ہے وہ رین رسیو ہوتی ہے کس کی وجہ سے کہ یہاں پہ یہ نیرائش جو ہم بتا رہے ہیں میں نے بتا آپ کو نورت ایسٹرلی پارٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ بارش رسیو ہوتی ہے اس کے بنسبت جب یہ فرم ایس ٹو ویسٹ جاتی ہیں تو راجستان اور پارٹ آف گجرات دویں رین فار بہت کم بارش یہاں پہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا پروسس کیا ہے وہ ہے تینڈنسی کے بریک ہوتی ہے رین فار میں بریک داز ایٹ ہیز ویٹ ڈرائی سپیل بھی ہوتا ہے ویٹ ڈرائی سپیل اس کو ہم آگے سمجھیں گے یہاں تک آپ اس کو دیکھیں مجھے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا